ناظرین ڈاکتر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین امران خان کی کا بڑھتا ہوا خطرناک عمل سیاسی طور پر وہ ملک اور اداروں کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہے ہیں اس موقع پہ جبکہ چند ہزار لوگ نکل رہے ہیں امران خان صاحب کا یہ خیال اور خیر اور بھی ممالک میں بھی پروٹسٹ ہو رہا ہے جن میں چند سو لوگ نکل رہے ہیں اور وہ افاجہ پاکستان کو پاکستان کی عدلیہ کو پاکستان کو پاکستان کے پرچم کو پاکستان کے آپ کے پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں تو یہ جو چند لوگ چند سو لوگ چند درجن کسی جگہ پہ درجن لوگ نکل رہے ہیں اور امران خان صاحب کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ اس میں جو لوگ شامل ہو گئے ہیں اب امران خان کے ساتھ بڑے باوسوق ذرائع سے یہ وہ لوگ ہیں جو ختم نبوت کے خلاف سازش کرنے والے ہیں جو دین کے خلاف سازش کرنے والے ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی ان کے پروٹسٹ میں شامل ہو گئے ہیں اور امران خان صاحب نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک جو پروٹسٹ ہو رہا ہے جو دمکیاں دی جاری ہیں جو گالم گلوج ہو رہا ہے جو اداروں کو تضحیق کی جاری ہے ان کے خلاف فرسٹیشن ان کو عوام میں جو ہے وہ بیچینی پیدا کی جاری ہے عوام کو نفرت جو ہے وہ دلائی جاری ہے فوج کے خلاف پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے عدلیہ کے خلاف اس پہ ایک لفظ ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو کراچی کے جیزے میں نے کہا کہ جلسے میں کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کیسز بنائے گئے یا مجھے دیوار سے لگائے گئے یا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں یہ جو پرامن اعتجاج ہے جن میں چند ہزار لوگ شامل ہیں پھر یہ پرامن نہیں رہے گا گویا انہوں نے تھریڈ دی الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے تھریڈ دی حکومت کو بھی انہوں نے تھریڈ دی دلیہ کو بھی انہوں نے تھریڈ دی آرمی کو بھی ریاست کو بھی تھریڈ دی سب کو تھریڈ دیا گویا عمران خان صاحب کو اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جبکہ وہ اب حکومت میں نہیں ہیں اور حکومت میں نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب جو انتظامیاں ہیں جو ادارے ہیں جو نیب ہیں جو ایف آئیے ہیں جو ایب بی آر ہے ظاہر ہے اب ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو ایسی صورتحال میں جبکہ وہ اپنے آپ کو بالکل واضح دشمن ڈیکلیئر کر چکے ہیں فوج کے لیے اور آپ کے عدالتوں کے لیے اور بلکہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک دمکی دیئے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ میں آپ کا ریفرنس جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں آپ کے خلاف تو گویا یہ جو آج عمران خان صاحب نے یہ چیف الیکشن کمیشنر کو یہ دمکی دیئے یا بلک میلنگ ہے یہ کیوں کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن نے ایک مہینے کے اندر باہکم اسلامباد ہائی کورٹ فورن فرنڈنگ کے اس کا فیصلہ سنانے ہی سنانا ہے تو اس لیے ان کو بھی دمکی دی گئی ہے ایک طرف کراچی کے جلسے میں کھڑے ہو کر اداروں کو دمکی دیئے جن میں جیوڈیشری ہے جن میں فوج ہے جن میں حکومت ہے جن میں انویسٹیگیٹیو ادارے ہیں وہیں الیکشن کمیشن کو بھی بازہ افتہ بلیک میلنگ کی گئی ہے مثلا ان کو بھی دمکی دی گئی ہے کہ ہم آپ کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں بلکل لے کے جائیے ریفرنس لیکن اب یہ بات بلکل ان کو بھی پتا ہے چیف الیکشن کمیشنر کو کہ ان کا کوئی بھی ایک غیرائنی نہیں ہے لیکن اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں ضرور لے جائیں وہ دمکی میں نہیں آئیں گے کیونکہ نہ تو اب وہ آپ کے وہ دور ہے کہ عدلیہ آپ کے دباؤں میں آتی تھی یا ادارے آپ کو سپورٹ کرتے تھے یا مختلف ایف آئیے ہے یا ایپ بی آر ہے یا نیپ کے ذریعے آپ دباؤ ڈال کے اپنے حق میں فیصلے کرا لے تھے تو اب وہ وقت نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا کہ عدالت جو بیٹھی بھی ہے وہ تو ایک ایک چیزوں کو قانونی اور آئینی طور پر دیکھ رہی ہے تو الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کو تو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ ریفرنس لے جا رہے ہیں شوق سے لے جائیے آپ بہت ساری چیزوں کی غلطیاں مان رہے ہیں کسی نے کسی سٹیج پر جس طرح آپ نے جسیس خائزی سا کے حوالے سے ریفرنس کا مانگاتا ہے ایک دن یہ بھی مانگیے جب عدالت اس کو اٹھا کے پھیک دے گی تب آپ پیٹ رہوں گے میں نے غلطی کی میں نے غلطی کی تو اس بنیاد پر چیف الیکشن کمیشنر یہ الیکشن کمیشن فورن فرنڈنگ کے فیصلے پر اس انداز بھی نہیں ہو سکتے اور نہ روک سکتے ہیں کیونکہ اب وہ چیزیں سامنے آنی ہی آنی ہیں تو گویا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں عمران خان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اپنی ذات کے حد تک سوچنا اور ان کی لئے وہ یہ جو دنیا میں یوکے میں امریکہ میں یا چند جگہوں پر درجنوں یا چند سو لوگ کھڑے ہو کر امران خان کو جن میں میں نے کہا کہ انٹی پاکستان سلوگن انٹی ادارے سلوگن جو ہے آرمی کے اور عدلیہ کے خلاف جو لوگ وہاں پر جو ہیں وہ غلیز باتیں کر رہے ہیں اور اور گندی گندی باتیں اور دھمکی والے بلکہ کچھ تو ویڈیوز اور آڈیوز ایسے چل رہے ہیں جن کو سن لیا جائے تو کان پکڑ لیں کہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ میں آج تک افواج پاکستان یا فوج کے حوالے سے یا فوج کے سربراہوں یا عدلیہ کے سربراہوں یا عدلیہ کے لوگوں کے بارے میں ججز کے بارے میں اس طرح کی دھمکی آمیز جو ہے وہ ویڈیوز آڈیوز نہیں ہے جس میں یہاں تک آ گیا ہے کہ ہم مجمع میں اور کل ریٹائر ہوں گے تو ان کو دیکھ لیں گے بہت کچھ ہے میں یہ بتانا نہیں چاہتا تصریف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں وہ لوگ شامل ہو گئے ہیں جو ملک دشمن جو اسلام دشمن جو ختم نبوت کے دشمن اور جو آپ کے پاکستان کے اداروں کے دشمن ہیں وہ سب شامل ہو گئے ہیں اور عمران خان ان چند سو اور آج عدلیہ نے کہہ بھی دیا چیز جسٹس کا یہ بیان ہے کہ پندرہ ہزار یا پندرہ ہزار لوگوں کو جمع کر کے آپ عدالت کے خلاف وہاں باتیں کرتے ہیں تو عدلیہ کوئی پتا ہے کہ یہ پندرہ ہزار لوگ ہیں بیس ہزار ہو جائیں گے پچیز ہزار ہو جائیں گے تو عدلیہ ان سے معروب ہونے والی نہیں ہے تو پھر ریاست کیسے معروب ہوگی ریاست جب ڈنڈا چلائے گی تو میں نے کہا تھا یہ پندرہ ہزار میں صرف ایک ٹیئر گیس کافی ہوگا جب عمران خان صاحب کی دور لگ جائے گی بارال عمران صاحب میں میں یقیناً فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ان کی گرفتاری بنتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کرسٹل کلئر کیس ہے کیوں؟ کیونکہ آج حکومت وقت کے ایک نمائندے نے بھی پریس کانفرنس کر کے ان تمام چیزوں کی حقائق سامنے لے آئے ہیں جو چیزیں سامنے آ چکی یہ نہیں ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن میں جو چیزیں پڑی بھی ہیں چھپی بھی ان کو بتا رہی ہے اب تو وہ پبلک ہو چکی ہے اور تورم دیکومنٹ جو ہے وہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے اکبر اس باور کو دیا اور ان کے وکیل کو دیا ہے تو چنانچہ اب چیز ہر چیز باہر آ چکی ہے تو ایسی صورتحال میں حکومت نے یہ بھی باور کرا دی ہے کہ جناب علی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوگی لیکن فورن فنڈنگ کیس میں قانون اپنا راستہ لے جائے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا تو اس میں جو بھی نظر آ رہی ہے کرپشن اسٹیبلش کرپشن نظر آ رہی ہے منی لانڈرنگ نظر آ رہی ہے میگا کرپشن نظر آ رہی ہے ایکاؤنز غیب کیے گئے ہیں ٹرازیکشنز چھپائی گئی ہے رسیدے نہیں دی گئی ہیں پیسوں کی لوٹ مار ہوئی ہے فورن غیر ملکی شہریوں سے فنڈ کلیکٹ کیا گیا ہے غیر ملکی کمپنیز سے فنڈ کلیکٹ کیا گیا ہے آپ شور کمپنیز سے فنڈ کلیکٹ کیا گیا ہے بھارتیوں یعودیوں سے فنڈ کلیکٹ کیا گیا ہے تو یہ سارے ثبوت موجود ہیں جو کہ عمران خان کے اپنے دور میں سٹیٹ بینک اور پاکستان نے الیکشن کمیشن کے حوالے کیے تھے جو اب پبلک ہو چکے ہیں تو چنانچہ جب یہ چیزیں سامنے آئے گی تو حکومت کے نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر اپنے ثبوتوں کے ساتھ کرائم کے ساتھ پھنس چکے ہیں اور وہ قانون میں جو سزا اس کی ہے وہ ملے گی ان کو تو گویا یہ عمران خان کا میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بھی اس کیس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس کیس میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی پھس چکے ہیں اور اگر جو میرے جو میں نے کانپیڈنشل ای میل آنئر کی تھی جو عمران خان نے آب تک اس کی تردید نہیں کی اور اکبر عزبابر نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اس ای میل میں عمران خان کے ساتھ ساتھ عارف علوی اسد قیسر اور آمیر کیانی فیصلہ نیازی سیف اللہ نیازی اور بہت سے ان کے اہم ترین لوگ ہیں جو اس لوٹ مار میں انوالو ہیں اور ان پیسوں کو ایون کے ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا جو ملازمین کیس میں کوئی بتا رہا تھا پچیس کروڑ کوئی کہتا ہے اس سے بھی زیادہ بہرحال ایک بہت بڑی رقم ہے کیونکہ یو اے وغیرہ سے جو پیسے جمع ہوئے ہیں جس کے ان کے نمائندے ایکسر ٹی وی پہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس میں کروڑوں روپے جو ہے کلیکٹ کیا ہے اور فنڈ کے لیے پارٹی فنڈ کے لیے وہ پیسہ الیکشن کمیشن میں جو ہے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے کہ یو اے ای سے آیا ہے سعودی عرب سے ہے تو وہ پیسے کہاں گئے تو وہ جو ان کے ذلکنین صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو چودری صاحب ہیں وہ بتائیں کہ آیا یہ پیسہ کلیکٹ ہوا جو کہ غیر قانونی طور پر وہاں کلیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا کہ وہ جب غیر قانونی کلیکٹ ہے تو اس کو تو آپ قانونی طریقے سے بینک سے نہیں بھیج سکتے غیر قانونی طریقے سے بھیجا ہے تو وہ ظاہر ہے ہنڈی یا اللیگل طریقے سے بھیجا ہے تو وہ پروف بھی اس وقت نہیں مل رہا ہے کہ وہ پیسے الیکشن کمیشن مانگ رہے یہ کہاں گئے وہ پیسے تو گویا دنیا بھر میں چاہے وہ دنیا بھر کے اہم ترین ملکوں سے بہت پیسے آئے ہیں اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں جس کی بندر بات ہوئی ہے لوٹ مار ہوئی ہے منی لانڈرنگ ہوئی ہے کرپشنز اور یہ ساری باتیں ہوئی ہیں جو میں نے بتایا ہے تو یہ بتائیے کہ یہ اسٹیبلش کیس میں عمران خان صاحب کی ناہلیت تو پکی پکی ہے عمران خان صاحب کو ناہل ہونے سے فورن فنڈنگ میں کوئی نہیں بچا سکتا ماں سوائے خدا کے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے اور اللہ واحد واحد ہے جن کی طاقت اور اختیار اتنی ہے کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کریں باقی قانونی شواہد اور قانونی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اگلے مہینے ناہل بھی ہوں گے اور فوجداری مقدمات ان میں ہوں گا میں صرف فورن فنڈنگ کا کہہ رہا ہوں توشہ خانہ اور دوسرے جو ان کے اوپر کیسز فائلیں کھول دی ہیں فائیے وغیرہ نے اور نیب نے بھی تو ان میں عمران خان جیسے فراہ گوھر کا کیس بھی ہے اور بھی کیس ہے ظلفی بخاری کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ کیسز ہیں ان کے جو کہ سامنے آئیں گے لیکن میں صرف فورن فنڈنگ کا کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ اسی مہینے کے آخر میں ہوگا محفوظ ہوگا اور مہینے مجھے امید ہے جو لگ رہا ہے سنا دیا جائے گا جس کے بعد عمران خان کی ناہلیت جو ہے وہ کنفرم ہے فوجداری مقدمات میں وہ ان پر بنیں گے اور یہ اس طرح وہ میں میں ان جلسے اور جلوس سے بڑے قانونی طریقے سے قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے ان کو جیل بھیج دے گی اور پھر جو بھی لڑائی ہوگی جو بھی کچھ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا فردر یا اپیل کریں گے یا وہ ایف آئیے کو فیس کریں گے یا نیپ کو فیس کریں گے یا اور کسی ادارے کو فیس کریں گے یہ عمران خان صاحب یقیناً جیل میں رہتے ہوئے فیس کریں گے ان کے وکیل فیس کریں گے اور اس موقع پہ الیکشن کمیشن میں جب ان کے پاس ثبوت نہیں ہیں ان کا وکیل دلائل نہیں دے پا رہا ہے تو پھر کیا ممکن ہے کہ جب ان کو سزا ہو جائے الیکشن کمیشن سے نائل ہو جائیں اور پھر وہ سزا جو قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں یا آئی کورٹ میں کیا ریلیف مل سکتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ آ چکا ہے اور یہ جو دھمکی آپ دے رہے ہیں جب قانون اپنی راستہ لے گا اور آپ کی جب گرفتاری ہوگی اور آپ کی نائلیت ہوگی تو جو پندرہ ہزار یا دس ہزار یا بیس ہزار افراد نظر آ بھی رہے ہیں یقین مانی ہے یہ افراد غیب ہو جائیں گے اور ان میں سے آپ کے ساتھ جو چند آپ کے جو لوٹے نظر آ رہے ہیں یہ بھی غیب ہو جائیں گے کیونکہ اب ان لوٹوں کی بھی فائلیں کھلنی شروع ہو گئی ہیں اور ان کی بھی گرفتاری متوقع ہے بہت جل حکومت نے فیڈل گورنمنٹ کا اعلان کر دیا ہے وہ اس کے لئے رکھی بھی تھی اب آپ پتہ چلے گا کہ ہر منسٹری کے اندر کتنی بڑے بڑی کرپشنز ہوئی ہے اور خاص طور پر وہ ادارہ جو فیڈل گورنمنٹ کے اندر آئے گا اب اپنا کام شروع کر دے گا ڈاک دانش کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ